اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے علاوہ اور ایک دو سوال یہ بھی ہیں کہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی نماز کے دوران موبیل وغیرہ بجنے لگتا ہے یعنی کہ باجماعت نماز جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر موبیل بجتا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب سیدھا سادھا یہی ہے کہ جیسے ہی موبیل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی جب نماز کو آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے میری اپنی نماز یا دوسروں کی نماز میں خلل ڈالنے والی کوئی چیز یا کوئی کام مجھ سے نہ ہونے پائے میرا اپنا فون میرا موبیل میرے جیب میں ہے تو اسے سائلنٹ موڈ میں ڈالنے یا پھر اس کو سچاف کرنے کی میں پہلی کوشش کروں اور اس کے بعد اپنی نمازیں شروع کروں کبھی ایسا ہو گیا کہ آدمی بھول گیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا اور ایسے ہی وقت میں اگر اس کا موبیل بجنے لگا تو فوراً بالکل اپنے موبیل کو آف کرنا چاہیے ضروری نہیں کہ اس میں اٹھا کر دیکھیں کہ کال کرنے والا کون ہے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بس اس کو آف کر دیں جیسے ہم کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بچھو سامنے آ گیا کوئی سام سامنے آ گیا تو اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب جب آئیں گے ہمارے سامنے ہوں گے اور ایسے ہی ہم نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکتے وہ اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل ہوگا تو یہ جو گھنٹی بچتی ہے تو صرف میری اپنی نماز نہیں بلکہ مسجد کے سارے مسلی بلکل سب کی نماز جو نہیں کیا ہے اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے تو ایسی چیز جو خلل پیدا کرتی ہے تو اس چیز کو فوری طور پر دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو بلکل ایسے کھڑے ہونا ہے کہ بت بن کے کھڑے ہو جانا ہے کچھ بھی کوئی حرکت بلکل نہیں کریں گے فون اپنا جیب میں ہے اس کو آف کرنا یہ بھی نہیں کرنا گوارہ نہیں ہے حرکت ہی نہیں حرکت کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی اسی کا نتیجہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ صف میں کبھی جو بناتے ہوئے صف ذرا جگہ خالی رہ جاتی ہے اب ہٹ کے آنا جگہ پر کرنا ہرگز بھی نہیں کرتے ہیں ہٹنا نہیں چاہتے ہیں جہاں کھڑے ہو گئے بس کھڑے ہو گئے ایسے گویا کہ وگم سے گوند وغیرہ لگا کر چپکا کر جنا کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے صفوں کے اندر جیسے ہی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ کو ہٹ نہ ہٹ جانا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سامنے جگہ خالی ہو گئی چھوڑ کر باہر نکل گیا تو اس کی جگہ آپ کو جنہیں کہ پیچھے والے آدمی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس کی جگہ کو پر کرے تو یہ سب کام جنا ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ بہرحال جیسے ہی موبائل فون بجھنے لگتا ہے میری اپنی غلطی ہوئی کہ میں اس کو سائلنٹ میں نہیں رکھا تھا تو فوری طور پر اسے جنا آف کرنے اور بند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے